دوستو بیتے کچھ سالوں میں ہم نے رومن رنگز کے کئی بڑے میچ دیکھے ان کے بہت سے ڈریم میچز کو سچائی بنتے دیکھا اس دوران ٹرائبل چیف نے کئی سارے لیجنڈز کا سامنا بھی کیا لیکن اس کے باوجود بھی رومن کے کچھ ایسے میچ نہیں ہو پائے جو فینز دیکھنا چاہتے تھے تو آئیے جانتے ہیں پانچ ایسے ریسلرز یا لیجنڈز کے بارے میں جن کے خلاف رومن رنگز نے اب تک سنگلز میچ نہیں لڑا جیف ہارڈی دوستو کیریسمیٹک انگمہ جیف ہارڈی ملٹیپل ٹائمز ڈوڈیو ڈوڈیو ای ورلڈ چیمپئن اور کمپنی کے ایک ٹاپ سٹار رہ چکے ہیں اپنی یونیک انڈرنگ سٹائل اور ہوش اڑا دینے والے خطرناک مووز کی وجہ سے جیف ہارڈی کافی فیمس ہے جب جیف ڈوڈیو ڈوڈیو ای میں تھے تو وہ رومن کے خلاف میچ لڑنا چاہتے تھے لیکن جنوری دو ہزار بائیس میں انہیں کمپنی سے ریلیس کر دیا گیا اور ٹائبل چیف کے خلاف میچ لڑنے کا ان کا سپنا سپنا ہی بن کر رہ گیا نمبر فور بوگی مین دوستو بوگی مین ڈوڈیو ڈوڈیو ای ہسٹری کے سب سے ڈراؤنے ریسٹلروں میں سے ایک ہے جو کی اصلی کےچوے کھا کر عجیب حرکتیں کیا کرتا تھا اس وجہ سے دوسرے ریسلرز بوگی مین سے بہت ڈرتے تھے تین مارچ دو ہزار نو کے ای سی ڈبلیو کے اپیسوڈ میں بوگی مین نے کین کے خلاف اپنا آخری میچ لڑا تھا اس کے اگلے دن انہیں کمپنی سے ریلیس کر دیا گیا پھر چھ سالوں کے بعد سال دو ہزار پندرہ کے مینس رویل رمبل میچ میں بوگی مین نے اپنا ڈبلیو ڈبلیو ای ان رنگ ریٹرن کیا جہاں انہیں بری وائٹ نے ایلیمنیٹ کر دیا یہ ڈبلیو ڈبلیو ای میں بوگی مین کا آخری میچ تھا پر اس کے بعد بھی وہ ڈبلیو ڈبلیو ای کے کئی سارے سیگمنٹس کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی دیئے لیکن اب تک ان کا میچ رومن رنگز کے خلاف نہیں ہو پایا دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ بری وائٹ ہی فنڈ تھے لیکن جو فنڈ تھا وہ بری وائٹ سے بلکل الگ کردار تھا کیونکہ وہ ان کا دوسرا روپ تھا فنڈ کا ڈھرابنا لک شیطانی حصی اور اس کی سپر نیچرل ایبیلٹیز کی وجہ سے اس کا لیول بری وائٹ سے کئی زیادہ اوپر تھا دوستو ویسے تو ہم نے بگ ڈوگ رومن رنگز اور ایٹرز آف دا ورلڈ بری وائٹ کے بیچ کئی سارے میچ دیکھے ہیں پر اس وقت رومن فیس تھے اور بری وائٹ ہیل لیکن سب سے شاکنگ بات یہ ہے کہ ٹرائبل چیف رومن رنگز اور دا فنڈ کے بیچ کبھی سنگلز میچ نہیں ہوا پی بیک دو ہزار بیس میں رومن رنگز کے ہاتھوں ٹرپل تھرٹ میچ میں اپنی یونیورسل چیمپینشپ ہارنے کے بعد فنڈ کو کبھی رومن کے خلاف ری میچ نہیں مل پایا لیکن برونز ٹرومن نے ٹرائبل چیف کے خلاف سمیک ڈاؤن کے اپیسوڈ میں ری میچ لڑا تھا اگر ٹرائبل چیف اور دا فنڈ کی فیوڈ ہوتی تو مزا ہی آ جاتا کیونکہ اس دوران رومن ہیل ہوتے اور فنڈ فیس ہوتا دوستو آج بھی ہر کوئی پنجابی نائٹ میر گریٹ کھلی اور ٹرائبل چیف رومن رنگز کے بیچ میچ دیکھنا چاہتا ہے رومن نے سال دوہزار بارہ میں اپنا ڈوڈوڈوڈوئی مین روستر ڈیبیو کیا تھا وہیں گریٹ کھلی نے سال دوہزار چودہ تک ڈوڈوڈوئی میں ایک پل ٹائم ریسلر کے طور پر کام کیا لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں لیجنڈز کا کبھی ون آن ون میچ نہیں ہوا نمبر وال دا روک دوستو بہت ٹائم سے ڈوڈوڈوئی رومن رنگز اور ڈا روک کے میچ کی پلاننگ کر رہی ہیں جو کی ایک بہت بڑا ڈریم میچ ہے اور یہ دونوں میگا سٹارز بھی اس میچ کو لڑنا چاہتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ یہ بڑا میچ ہمیں رسل مینیا 39 کے مین ایونٹ میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس بار ڈوڈوڈوئی کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اس ڈریم میچ کو سچائی میں بدل سکے تو دوستو ان پانچ میچوں میں سے آپ کون سا میچ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں بیلیو ان گوڈ اور ٹینکس فا واتھ